اور کاسمک گروپ کا بھی ذکر کر لیں کیونکہ کاسمک گروپ کے خلاف بھی بائرز زبردست غصے میں ہیں ناراض ہیں اور دلی کے راجندرنگر میں کاسمک گروپ کے خلاف بھی بائرز کا پردرشن سامنے آئے تقریباً سوہ کی تعداد میں یہ لوگ یہاں پہنچے اور پردرشن کیا یہاں پر کاسمک گروپ کے ڈیریکٹر کا گھر ہے جس کے سامنے یہ لوگ تمام جمع ہوئے اور انہوں نے پردرشن کیا آروپ یہی ہے اس گروپ پر بھی کہ اس نے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ڈھکار لیے بائرز پریشان ہے اور وہ ان کے گھر کے باہر پہنچے مطریجہ شرم کرو کے نارے انہوں نے لگائے اور ان کا یہ پردرشن زبردست طریقے سے نظر آیا باوجود اس کے مطریجہ یہاں بے شرمی سے کھڑا ہوا مسکراتا رہا شیکر مطریجہ کی اس بے شرمی سے آپ اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ بائرز کو لے کر کتنی سمویدن شیلتا ہے یا پھر بائرز کے درد سے ہی لوگ کتنا آپ نے آپ کو اسوسیٹ کر پاتے ہیں میں نے کوسمی گروپ کورپٹ پار ون گریٹر نویڈا میں انویڈا میں انویڈا میں انویڈز کیا تھا ساڑھے دس لاگ روپے دیئے تھے میں نے تو انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ جب تو پوجیشن نہیں ملتا ہر مہینے ایسے اوڈیٹن دیں گے اور مارچ 2015 میں آپ کو پوجیشن دے دیں گے لیکن کسٹرکشن کے نام پہ ماں بھی تک چار فلور کا انہوں نے دھاچا کھڑا کر رکھا ہے اور پچھلے تین سال سے کسٹرکشن بند ہے میں نے اپنی مدر کے 30 لاکھ روپیز ریٹائرمنٹ کے ان کے سی سی پی ٹو پروجیکٹ کے اندر لگا رکھی اور 12 لاکھ روپے اپنی زندگی کی کمائی لگا رکھی 2012 میں بک کر آیا تھا اور 2014 تک ان کو سارے پیسے دے چکا تھا اور دو سال سے انہوں نے نہ میرے کو کوئی ریٹائرمنٹ دیا ہے نہ اس جمین کو ہاتھ بھی لگایا انہوں نے جہاں پہ وہ ریکٹ بننا ہے چاہتا ہے آدمی کہ میرے بیلڈنگ میں کوئی میرا آفیس بن جائے میرے کوئی دکھان بن جائے اب ہارڈن مانی کا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو پیسے پکڑا دیئے بینک سے افڈیاں تڑا کے پیسے دیئے لوگوں نے تو سیدھا سیدھا جو ایک کتنا بنا کے ساجش ہے کہ آپ بنائیں چیز کو اس طریقے سے ہم چلیں گے اور اس طریقے سے آکے کیوں آدمی آئے گا سڑکوں بھی لا دیا ہے اور آئے اب آپ کو سناتے ہیں کہ اتر پردیش کی وجہ مالے اور کاؤسنک گروپ کے ایم ڈی شیکھر متریجہ بائیس کو ایشورڈ ریٹن نہ دینے کے پیچھے آخر کون سا ترک ہے ہمارا فن فلو ایمپیکٹ ہوا جس وجہ سے ہم یہ پورا نہیں کر پائے اب ہم نے فائنانشل انسٹیوشن کو اپروچ کیا ہے بکاوز آج کل سیلس وغیرہ بھی ہماری ہر پوری انڈسٹری کی ڈبڈ ہیں فنانشل کنسٹرینٹ ہے آج تھوڑے سے بینکس بھی ریلکٹنٹ ہیں اوورال انڈسٹری میں سینٹیمنٹس داؤن ہیں جس وجہ سے فنانسز بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں شو کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے چیلنجز زیادہ ہیں